گازہ کا رافہ شہر اسرائیلی سینہ اور اس کے سین نوہنوں کے لیے ایک قبرستان ثابت ہوا ہے جس کے علاقہ لگ علاقوں میں موت آئی ڈی ایف کے جوانوں کا انتظار کر رہی ہے رافہ کے چپے چپے پر ہماس کے لڑاکے اسرائیلی سینہ کے اوپر گھات لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور جیسے ہی آئی ڈی ایف کے جوان اور اس کے سین نوہن ہماس کے ریڈار پر آتے ہیں ویسے ہی ان کے اوپر ہماس حملہ کر دیتا ہے اور ان حملوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ آئی ڈی ایف کے لیے رافہ کو جیت پانا ناممکن سا ہو گیا ہے کیونکہ پہلے تو آئی ڈی ایف کہہ رہی تھی کہ رافہ میں ہماس کی کم سے کم چار بٹالینوں نے پناہ لے رکھی ہے لیکن جب آئی ڈی ایف رافہ میں گھسی تو اس کے انمان سے کہیں گنا زیادہ ہماس کے لڑاکے رافہ میں ڈیرہ جمع کر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اب رافہ کے یابنا ریفیوجی کیمپ میں ہماس کے لڑاکوں نے اسرائیلی سینکوں پر ایک بہت بڑا حملہ کیا ہے یہ حملہ فلسطینی اسلامی جہاد کی سین نشاکھا الکودز بریگیڈ نے کیا ہے الکودز بریگیڈ کا کہنا ہے کہ اس نے یابنا کیمپ کے بیچو بیچ اسالٹ رائیفل اور انٹی ٹینک گولوں سے اسرائیلی سینکوں پر گوریلا سٹائل میں حملہ کیا ہے الکودز کے لڑاکوں نے ایک بیلڈنگ پر راکٹ پروپیلڈ گرینٹ دا گئے ہیں جس میں آئی ڈی ایف کے جوانوں نے پوزیشن لے رکھی تھی اور الکودز کا دعویٰ ہے کہ اس کے حملے میں اسرائیلی سینک مارے بھی گئے ہیں اور گھائل بھی ہوئے ہیں اس کے علاوہ الکودز کے لڑاکوں نے یابنا کیمپ میں گھسنے کی کوشش کر رہی اسرائیلی سینہ کے اوپر موٹر گولے اور ساٹھ ایم ایم کے گولے دا گئے ہیں جس سے آئی ڈی ایف کو تگڑا نقصان ہوا ہے اور جب یہ حملہ ہوا تو وہاں پر آئی ڈی ایف کے ریسکیو ہیلیکاپٹر کو بھی دیکھا گیا جو گھائل اور مرد جوانوں کو لینے آیا تھا الکودز بریگیڈ کا کہنا ہے کہ اس نے نیچزری میکسس میں بھی اسرائیلی سینہ کے ایک رننیتک روٹ پر حملہ کیا ہے جو اتری گازہ کو گازہ کے دوسرے حصوں سے الگ کرتا ہے یہ علاقہ اسرائیلی سینہ کے لیے سپلائی کا مین روٹ ہے وہی دوسری طرف جب الکاسم کے لڑاکے دکشن پسچم گازہ کے تلل ہوا میں لوٹ رہے تھے تو اسی دوران ان کی بھیڑت اسرائیلی سینہ کے بکتربند واہن اور پیدل سینہ کے ساتھ ہو گئی تب الکاسم کے لڑاکوں نے اسرائیلی سینہ کے دو مرکاوہ ٹینکوں میں دو بم کو لگا دیا جو پہلے فٹے نہیں تھے اور اس بم کے دھماکے کی چپیٹ میں آئی ڈی اف کے کئی پیدل سینہ نکا گئے تھے موسیقی